بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہفتہ کو سپریم کورٹ میں جواب جمع کراتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ان کے خلاف صدارتی ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے اسے کل عتم قرار دیا جائے اور صدر وزیراعظم کے معاون خصوصی وزیر قانون اور اٹارڈی جنرل سمیت غیر قانونی جاسوسی کے عمل میں ملوث افراد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے سپریم کورٹ کے جج کے مطابق فیض آباد دھرنا نظر سانی کیس کے بعد ان پر الزامات لگائے گئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جواب میں کہا کہ ان کی خلاف لگائے گئے الزامات غلط ثابت ہونے پر اس عمل میں تمام ملوث افراد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے تحریر جواب میں کہا گیا کہ ایسے تمام افراد کے خلاف فوجداری مقدمات بھی قائم کیے جائیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے جج اور ان کے خاندان کے افراد کی غیر قانونی طریقوں سے جاسوسی کی اور ان سے متعلق ذاتی معلومات کو افشان کیا جواب میں کہا گیا ہے کہ اگر اساس اجات ریکاوری یونٹ ہی غیر قانونی قرار دیا گیا تو پھر اس کی بنیاد پر کھڑی کی گئی پوری عمارت ہی منحدم ہو جاتی ہے اور یہ صدارتی ریفرنس اس یونٹ کی دی گئی معلومات کی بنیاد پر دائر کیا گیا ہے انہوں نے تحریر جواب میں کہا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اس فیصلے کو بھی کل آدم قرار دیا جائے جس میں ان کے خلاف ایک ریفرنس خارج کیا گیا تاہم ان کے خلاف سخت ریمارکس بھی دیئے گئے انہوں نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے بھی ہٹانے کی درخواست کی ہے یاد رہے کہ یہ فیصلہ سابق چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے تحریر کیا تھا واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سندھ ہائی کورٹ کے جج کے کے آغا کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں صدارتی ریفرنس پر سماعت روکنے سے متعلق نو درخواستوں کی سماعت سپریم کورٹ کا دس رکنی بینچ کر رہا ہے جس کی سربراہی جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ فیضباد دھرنا نظر سانی کیس کی تیاری سے چیئرمین پی ٹی آئی یعنی کہ وزیر آزم عمران خان لا علم نہیں تھے اس مقدمے کے بعد حکومت نے میری فیملی کی مخبری کے لیے برطانیہ میں نیجی کمپنی کی خدمات حاصل کی خیال رہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے وکیل منیر اے ملک نے اس مقدمے کی ایک سماعت کے دوران دلائل دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے معاقل نے فیض آباد دھرنے سے متعلق جو فیصلہ دیا تو اس میں یہ وحد سے طور پر کہا گیا تھا کہ فوج کا خفیہ ادارہ آئی ایس آئی نہ تو سیاسی معاملات مداخلت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی سیاسی جماعت کی حمایت کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے میں ائر مارشل ریٹائیڈ اسغر خان کیس کا بھی حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ اس فیصلے کی روشنی میں آئی ایس آئی کو سیاسی معاملات میں مداخلت سے روکنے کے لیے اقدامات کیے جانا چاہیے منیر اے ملک نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے فیض آباد دھرنے سے متعلق دو رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا جبکہ نظر سانے کی درخواست میں صرف ان کے مواقلیانے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نشانہ بنایا گیا درخواست مزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ اس دو رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی اور متحدہ قومی مومنٹ کی طرف سے جو نظر سانے کی اپیلیں دائر کی گئی ہیں اس میں بڑی سخت زبان استعمال کی گئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے مقدمے کا تقابلی جائزہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں سنے جانے والے ایک مقدمے سے پیش کیا اس تقابلی جائزے میں جج نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے خود اپنی اہلیہ اور بچوں کی اساس ظاہر نہیں کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحری جواب میں کہا ہے کہ ان کی اہلیہ اور بچوں نے برطانیہ کی جائزات کو آف شور کمپنیوں کے ذریعے کبھی نہیں چھپایا جبکہ وزیراعظم عمران خان سمیت کئی نمائی شخصیات نے بیرون ملک اساسوں کو چھپایا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ ان کی اہلیہ اور بچوں نے برطانیہ کی جائزات کو آف شور کمپنیوں کے ذریعے کبھی نہیں چھپایا انہوں نے موقف اختیار کیا کہ برطانیہ میں ان کی اہلیہ اور بچوں کہ انہیں جائداتیں اپنے نام پر خریدی ہیں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے مطابق وزیراعظم عمران خان اور متعدد سیاستدانوں کو آف شور کمپنیاں بنانے جیسے الزامات کا سامنا ہے سپریم کورٹ کے جج کے مطابق کئی نمائی شخصیات نے آف شور کمپنیوں کے ذریعے غیر ملکی جائدات کو چھپایا جن میں وزیراعظم عمران خان بھی شامل ہیں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے جواب میں کہا کے احساس ریکیوری یونٹ قانونی باڈی نہیں اور نہ ہی اس کا کسی قانونی وفاقی حکومت کے رولز یا سرکاری گزت میں ذکر ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی